اللہ اللہ لکھر بروب تس اس بلافہ ویڈیو علیہ السلام آج کی اس ویڈیو کے در جو فون میں آن بوکس کرنے والا ہوں یہ میں کہوں گا کہ اس پرائیس سیگمنٹ کے اندر آتا ہے جس سیگمنٹ میں آپ لوگ بہت زیادہ موبائل فون کو پرچیز کرتے ہیں اور ریسنٹلی اسی پرائیس سیگمنٹ کے اندر جو ایک موبائل فون کافی زیادہ ہٹ گیا ہے وہ ریڈ می ٹویل سی ہے تو نیچرلی اس موبائل فون کا جو کمپیرزن ہے وہ ریڈمی ٹول سی کے ساتھ ہونے والا ہے اور میں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دونوں ڈیوائسز اپنے پرائس ٹیک کے اندر بہت ہی مزدار قسم کی ڈیوائسز ہیں اور اگر آپ اس کو باقی برینڈز کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو ریڈمی اور انفینکس واحد برینڈ ہے دو پاکستانی مارکٹ کے جو کہ اس ٹائم دوبارہ سے ڈالر جب کم ہوا ہے اور آئی ایمہ فالی ساری چیزیں ہوں گیا تو انہیں پرائس کم کی ہے اور یہ دونوں فونز ہی کافی بجٹ فرینڈی ہو گئے ہیں جو فون آج میں دکھانے والا ہوں یہ انفینکس کی طرف سے آتا ہے اس کا نام ہے ہاٹ تھرٹی پلے اور جو چیز یہاں پر نوٹس کرنے والی ہے وہ یہ ہے بھائی کہ یہ جو موبائل فون ہے اس میں اور ریڈمی ٹول سی میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے بہتر ڈیوائیس کونسی ہے کیونکہ دونوں میں ڈیفرنسز بہت زیادہ ہیں بٹ ایک ڈیوائیس ایک چیز میں اچھی ہے تو دوسری ڈیوائیس دوسری چیز میں اچھی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ اگزیکلی کیا ہے میں نے ریڈمی ٹول سی کی ویڈیو آرڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ہاٹ تھرٹی پلے جو ہے اس کو انبوکس کرنے والے ہیں اس موبائل فون کے بارے میں ایک چیز ٹلی کر دوں کہ ان اوفیشل سٹاک جو کہ لسیاں جب بند ہوئی ہیں اس دوران جو آیا ہے اس میں یہ موبائل فون آٹھ جی بی والے ویڈینٹ کے اندر بھی لانچ ہوا ہے اور وہ کمپنی نے آفیشلی تو نہیں کیا تھا بٹ پاکستانی مارکٹ کے اندر آٹھ جی بی والا ویڈینٹ آرہا تھا جس میں ریم آٹھ جی بی لگائی گئی تھی اور یہاں پر فرنٹ سائٹ پر اس کے سولہ جی بی لکھا گیا تھا اور یہ جو موبائل فون ہے یہ چار جی بی ہے اس کے فرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ جی بی لکھا ہوا ہے کیونکہ اصل میں اس کے اندر چار جی بی ویڈیو ریم لگائی گئی ہے اب ویڈیو ریم ایک اچھی چیز ہے اور لگانی چاہیے بٹ موبائل فون کے اوپر اتنا بڑا کر کے منشن کرنا میں کہوں گا کہ کافی حد تک مسلیڈنگ ہو جاتا ہے اور یہ چیز مجھے پسند نہیں آرہی آل دو یہ چار جی بی والا ویڈینٹ جس پرائس ٹیگ میں آرہا ہے اس حساب سے اس کا جو افیشل کمپنی پرائس ٹیگ ہے وہ 32,000 رپیہ ہے پاکستانی مارکٹ میں یہ 37,000 کے پرائس ٹیگ میں مل رہا ہے ریڈنی 12c کا افیشل پرائس ٹیگ 34,000 رپیہ ہے اور وہ بھی آپ کو 33,000 کے پرائس ٹیگ میں پاکستانی مارکٹ میں مل رہا ہے تو دونوں کافی حد تک ایک ہی پرائس ٹیگ کے اندر آ رہے ہیں یہاں پر جو اس کی مین ہائیلائٹ ہے اس کو منشن کیا گیا ہے 6000 رپیہ ہے اس کی بیٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 18 وٹ کی فاسٹ چارجنگ بھی دی گئی ہے جو کہ اس موبائل فون کا ایک یونیک ایسپیکٹ بن جاتا ہے بیک سائٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 90 ہرٹس کا ڈسپلی ہے اس کے علاوہ آئرن ٹرائنگل لکھا گیا ہے جو کہ بیسیکلی ان کا گیم موڈ ہے کولنگ وغیرہ کے لیے اس کے علاوہ 16 میکا پکسل کا جو بیک کیمرہ ہے اس کو منشن کیا گیا ہے اور یہاں پر باقی ہائیلائٹس اور سپیکس بھی لکھی گئے ہیں جو کہ مجھے ایک اچھی چیز لگ رہی ہے ورنہ کمپنی جو ڈیٹیل سپیسیفیکیشن ہے وہ ہائیڈ کر دیتی ہیں سامسنگ یا ویوو ہو تو وہ ہی اس طرح کی سپیسیفیکیشن وہ ہائیڈ کر دیتے ہیں بٹ ہم نے دیکھا ہے ریڈ می انفینکس اور اس طرح کے جو برانڈز ہیں ان کی طرف سے یوجیلی جو بھی سپیسیفیکیشن ہوتی ہے وہ دکھا دی جاتی ہے باقس کے اندر آپ کو ایک چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 18 وٹ کی فیسٹ چارجن کو سپورٹ کرتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ریڈ می ٹول سی کے اندر فیسٹ چارجن موجود نہیں تھی یہاں پر آپ کو ایک چارجن کیبل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ انٹرسٹنگلی انف اب پروپر ٹائپ سی والی کیبل ہے اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ دوسری فاسٹ چارجن والی جو ڈیوائسز ہیں ان کے چارجرز بھی 18 وٹ والے اس فون کے اوپر لگا سکتے ہیں تو آپ کو پرٹیکلرلی یہی چارجر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر آپ کو ایک کیس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو وارنٹی مینویل ہے جس کے اندر کارل کیر کا وارنٹی مینویل ہے وہ بھی مل جاتا ہے جبکہ جو دوسرے آرہا تھا 8 جی بھی والا ویریانٹ جس پر 16 جی بھی فرنٹ پر لکھا ہوا تھا اس میں یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی موبال فون یہاں پر میرے پاس موجود ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارا سپانسر دیکھ لیں تاکہ ہمارے پیسے بن جائے اور ہم امیر ہو جائیں اور ہم ٹیسلا کا نیا موڈل پلیڈ پلس لے سکے یہ ساری باتیں نہیں بتانی تھی آپ سپانسر دیکھ لوں میں دیکھ لوں گا خرچ لیں گے ہم پیسے گئیں آپ پہلے سپانسر دیکھ لیں کیونکہ آج کا جو ہمارا سپانسر ہے وہ بیمی ہے جو کہ 3.5 ملی میٹر ہیڈ فون جاک والی یہ بیمی ریپر کی ہینٹری بناتے ہیں اور یہ چل رہی ہے اس ٹائم سیل کے اندر اور اگر آپ گیمر ہے تو بھائی this is the best product you can buy اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو کہ ایک موڈرن گیمر ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ کو فرسٹ او فال تو ایک کیرنگ کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے ایکسٹرائیئر ٹپس دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک کلپ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک کلیننگ برش بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے طرح آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں اور یہ ایک گیمنگ ہینٹری ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر ایک ڈیڈیکیٹڈ مائک بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر آپ بہت زیادہ گیمنگ بغیرہ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یوزیلی مائک کی کالیٹی کیسی ہے بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ ڈیڈیکیٹڈ مائک دیا گیا ہے جو کہ بیسیکلی آپ کے موہ کے قریب آ جائے گا اور آبیسٹی آپ کی جو کال کی کالیٹی ہے یا پھر اگر آپ گیمنگ کر رہے ہیں تو جو چیٹ کی کالیٹی ہے وہ بہتر بنا دے گا اس کے علاوہ یہاں پر ان لائن وولیوم کنٹرول بھی دیا گیا ہے جو کہ ایک سلائیڈر کے طور پر کام کرے گا تو آپ اس کو سلائیڈ کر کے وولیوم آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی مائک موجود ہے تو اگر آپ یہ ایکسٹر ڈیڈیکیٹڈ مائک نہیں لگانا چاہتے تو نارمل ہنٹری والا جو مائک ہے وہ بھی اویلیبل ہے اور مور امپورٹنٹلی یہاں پر آپ کو یہ ایل شیف والا 3.5 ملی میٹر کا جو جیک پن ہے وہ بھی مل جاتا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں لگے گا جب آپ اس پر گیمنگ وغیرہ کر رہے ہوں گے تو اگر آپ گیمنگ کے لئے ہنٹری ڈھونڈ رہے ہیں اس ہنٹری کی ویسے تو افیشل پرائس ٹائک جو ہے وہ آئی ٹھنک کوئی 2200-2300 روپے کے قریب ہے لیکن سیل کے اندر یہ 1500 روپے کی ہوئی ہوئی ہے میں ڈسکرپشن میں لنک چھوڑ دوں گا آپ وہاں سے جا کر اس کو ڈیفینیٹلی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک ہائر اینڈ ورژن بھی آتا ہے جس میں آپ کو ٹائپ سی کنورٹر مل جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے فون میں ٹائپ سی کی پورٹ نہیں ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں بڈ اس کا پرائس ٹیک جو ہے وہ 3000 ہے اس پر بھی ڈسکاؤنٹ لگاو ہے وہ 2000 کا ہوا ہوئے ڈسکرپشن میں لنک ہے جا کے چیک آؤٹ کریں اوکے بھائی تو آپ نے سپانسرشپ دیکھ لی ہوگی اور میرے جو تیل کے کوئیں ہیں وہ دوبارہ بھر چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے آگئے ہیں کافی سارے اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس پر پیسے خرچنے آیا یا نہیں فرسٹ اوال تو بھائی اگر آپ ڈیزائن کی بات کرتے ہو تو یہاں پر یہ جو ڈیزائن دیا گیا ہے آنسٹلی سپیکنگ میری ٹیم میں ہر ایک بندے نے کہا ہے کہ اس پرائس ٹیگ میں اور جب آپ اس کو ریڈ می ٹیلپ سی سے کمپیر کرتے ہو تو بھائی ڈیزائن والی سائیڈ پر اس پرائس ٹیگ میں جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بہت زیادہ پریمیم لک پروائیڈ کرتا ہے آل دو میں یہاں پر یہ سی ضرور منچن کرنا چاہوں گا کہ بھائی مکمل طور پر پلاسٹیک ہے تو اس پر جذبات میں نہیں آنا پہلے دن یہ پروٹیکٹر لگا لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر تو غصے سے آپ نے ہاتھ پھیرانا تب بھی نشان پڑ جائے گا کیونکہ پلاسٹیک بہت سارام سے سکرائش ہو جاتا ہے بیک پر جو آپ کیمرہ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہے لیکن اس کے اندر جو مین سینسر ہے وہ سولہ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے اب یہاں پر اگر میں کمپیرزن کرتا ہوں تو ہمیں جو ریڈ می ٹویل سی ہے وہ پچاس میگا پکسل دیتا ہے تو کیمرہ والی سائٹ پر جو میگا پکسل ہیں ان کو کم کیا گیا ہے بیک سائٹ پر بٹ اگر آپ فرنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چیزیں تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈسپلے لگایا گیا ہے وہ کافی خوبصورت ہے اور اس ڈسپلے کے اندر جو اوپر والی سائٹ پر کیمرہ لگایا گیا ہے جو کہ ابھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ کیمرہ آپ کو 8 میکا پکسل کا دیکھنے کو مل رہا ہے on the contrary 12c کے اندر 5 میکا پکسل تھا میں سائٹ بائی سائٹ اس لئے بتاتا جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جو بھی بندہ اس رینج میں موبائل فون لے رہا ہو گا اس نے اس ٹائم سے 12c کو ہی کمپیر کرنا ہے باقی کوئی option موجود ہی نہیں ہے by the time phone turn on ہو رہا ہے ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں آپ کو type c کی port دیکھنے کو مل جاتی ہے speaker grill موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر آپ کا جو headphone jack ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے phone turn on ہونے کے ٹائم میں ہم موبائل فون کے اندر جو sim situation ہے اس کو بھی check out کر لیتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں بھائی کہ یہ موبائل فون اور جتنے بھی موبائل فون ہم یہاں پر show کرتے ہیں usually میں you2 موبائل فون کچھری بزار فیصلہ بات سے منگواتا ہوں but at time سے ہمیں یہ فون بھیجتے رہے ہیں ہمیں جب بھی کوئی weird فون کی ضرورت بھی پڑھیا اور overall آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ بھائی آپ نے پیسے دیئے ہیں تو کوئی ٹینشن ہو جائے نا میں یہاں پر ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈال دوں گا موبائل فون turn on ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے انٹرنلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ اس سپیڈ میں turn on ہو رہا ہے اس موبائل فون کے اندر جو processor لگایا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی تھرٹی سیون ہے اب جی تھرٹی سیون جو ہے وہ اس پرائیس ٹیک کا سیکنڈ بیسٹ چپسٹ ہے جو کہ آپ کو پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے نئی کنڈیشن میں کیونکہ نمبر ون کے اوپر ریڈ می ٹویل تی کا میڈیا ٹیک ہیلیو جی اٹی فائیو ہے جی تھرٹی سیون آئی ویڈ سے بہت اچھا پروسیسر ہے بٹ اس پرائیس ٹیک میں اگر آپ پرفارمنس والی سائٹ پر جانا چاہ رہے ہو تو آپ کو جو ریڈ می ٹویل سی ہے وہ زیادہ بہتر پرفارمنس پروائیڈ کر دے گا اور اس کے اوپر جو گیمنگ کی پرفارمنس ہے وہ بھی زیادہ اچھی رہنے والی ہے اوکے بھائی تو میں اس موبائل فون کو فائنلی ٹرن آن کر چکا ہوں تو میں بات کر رہا تھا کہ اس موبائل فون کے اندر جو اوورال ڈیلی یوزرک سپیڈ ہے اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آتا اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو کہ میں نے اس موبائل فون کے ساتھ نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس موبائل فون کو آف کرتے ہیں اور دوبارہ آن کرتے ہیں تو جو اپلیکیشنز آپ کی اوپنڈ ہوتی ہیں وہ میمری کے اندر ہی موجود رہتی ہیں تو یہ ایک سناپ شاٹ لے لیتا ہے جو کہ مجھے ایک اچھا فیچر لگا ہے اور ہم ازیومنگ کہ انفینکس کے دوسرے فون کے اندر بھی یہ فیچر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس موبائل فون کے فرنٹ سائٹ پر یہ جو دسپلی لگایا گیا ہے یہ دسپلی بھی دیکھنے میں اور یوز کرنے میں اس موبائل فون کو کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر دیتا ہے اور ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر انکلوڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر ایک اور سیکرٹ فیچر ہے جو کہ ہمیں ٹویلسی پر نہیں ملتا اور وہ ہے نائنٹی ہرڈز کا ریفرش ریٹ اس موبائل فون کے اندر جو دسپلی لگایا ہے وہ نائنٹی ہرڈز کے ریفرش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ اگین ایک کافی مزہدار چیز بن جاتی ہے پب جی پرفارمنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سمود اور بیلنس پر یہ آپ کو میڈیم فریم ریٹ پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ اگر آپ جی اٹی فائیڈ سے کمپیر کرتے ہیں تو کم ہے تو اگر آپ پرفارمنس والی سائٹ میں دیکھ رہے ہیں یعنی کہ گیمنگ والی سائٹ تو ییس ڈیفینیٹلی ریڈ می ٹویل سی جو ہے وہ آپ کے لئے بہتر آپشن ہونے والی ہے اگر آپ کیمرہ والی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو کہ میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ نمبرز والی سائٹ میں تو اس کا بیک کیمرہ سولہ ہے اس کا ففٹی تھا اس کا فرنٹ آٹھ ہے اس کا پانچ تھا بٹ میں یہ کہوں گا کہ اس کا فرنٹ مجھے قدرے بہتر لگا ہے ریڈ می ٹویل سی سے اور اگر آپ بیک کی بات کرتے ہیں تو مور اور لیس سیملر پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں ہی کیمرہز اچھا ٹائم آپ کا گزار دیں گے اور دونوں ہی کیمرہز کوئی آپ کو ایوارڈ نہیں جتانے والے اگر آپ موڈل نہیں ہیں تو آپ موڈل نہیں ہیں یہ فون بنائے گا نہیں وہ اوپو ویوو والا سین نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہی کوئی خوبصورت کر دے یہ موبائل فون بس ای ویڈ سے کہ آپ کو ایک اچھی ایوریج قسم کی جو فوٹوگریفی اس میں ہیلپ کر سکتا ہے ایک چیز جو کہ مجھے کافی طرح پسند آئی ہے اس موبائل فون کے بارے میں although وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فرنٹ اور بیک ور سارے موڈ دیئے گئے ہیں تو سوفٹویئر میں جا جا ہی ہے موڈ ڈال سکتے تھے نا انہوں نے سکپ نہیں کیا یہ چیز مجھے بڑی پسند آتی ہے انفینکس کی کہ جو چیز وہ کر سکتے ہیں اس کو انٹینشنلی اس لیے نہیں نکالتے ہیں نیچے والے فون سے کہ بڑے والے فون میں بیچ لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے جو فیچر اس موبائل فون کے کیمرہ کے اندر وہ ڈال سکتے تھے وہ انہیں ڈال دیا ہے اور پورٹریٹ موڈ ہو جائے اے آئی کیم ہو جائے یہ سب فیچرز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ویڈیو کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر 1080p ویڈیو ریکارڈنگ کی جو فسیلیٹی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ موبائل فون جو ہے گوگل لینس کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور یہ جو 1080p ویڈیو ہے فرنٹ اور بیک دونوں کیمرہ پر اویلیبل ہے تو آپ فل ایج ڈی ریزولوشن کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں فائنلی اگر آپ بات کرتے ہیں بائیومیٹرکس کی تو اس کے سائٹ پر ایک سائٹ مانٹری فنگر پر سکینر دیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ تیز ہے اور یہ دونوں فونس کے اوپر کافی اچھا ہے تو آپ بائیومیٹرکس واری سائٹ سے کوئی بھی پرابلم نہیں فیس کریں گے جو چیز اس موبائل فون کے بارے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ ایک بہت ہی ایفیشنٹ پروسیسر ہے اور ایک ایسا پروسیسر ہے جو آپ کی بیٹری زیادہ کنزیوم نہیں کرے گا اور یہ پتلا سا موبائل فون یہ بہت بھاری نہیں ہے بھائی چھ ہزار ایمی ایس کی بیٹری کے ساتھ آرہا ہے جو کہ اس ٹائم پاکستانی مارکٹ میں سب سے زیادہ بیٹری لائف ہے انڈر 40,000 کا پرائیس ٹیگ تو اس لحاظ سے بھی یہ موبائل فون جو ہے مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے اور اگر آپ اس کے بارے میں میرے فائنل اپینین جانا جائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ گیمر ہیں تو ریڈمی 12c is your option اگر آپ بات کرتے ہیں خوبصورت دسپلی کی اگر آپ بات کرتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کی اگر آپ بات کرتے ہیں اچھی بیٹری لائف کی تو آپ اس موبائل فون کی طرف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں یہ بات بھی بتا دوں کہ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ لوگ ریڈمی یوزرز رہے ہیں تو اس سائٹ سے بھی تھوڑا سا آئی وود سے کہ اگر آپ سافٹر والی سائٹ سے کمپیر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مجھے می ای ای آئی بہتر لگتی ہے اور وہ اس انفینکس کے سافٹر کے نسبت تھوڑی زیادہ سٹیبل فیل ہوتی ہے تھوڑا سا زیادہ اس موبائل فون میں یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو پالش زیادہ اچھی طریقے سے کیا گیا ہے بٹ دونوں فونز ہی اپنے پرائس ٹیگ میں بلکل میں کہوں گا کہ برابری پہ جا رہے ہیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو زیادہ بیٹری چاہیے یا آپ کو زیادہ پرفارمس چاہیے ہمارے سبسکرائبر بڑھنے ہی سلو ہو گئے تھے لسی کی وجہ سے میں کہہ تین ملن تو ہوئی نہیں اب مجھے لگ رہا ہے شاید ہو جائے گا اور وہ لوگ جو کہ مجھے یو اے ہی سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری بہت زیادہ آڈینس یو اے ہی انڈیا سے بن رہی ہے تو ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ نیکس ویک جو ہے نا بھائی ٹینشن نہیں لینی سارا کانٹرڈ یو اے ہی کا بھی آنے والا ہے تو کافی نئے قسم کے فونز آ رہے ہیں ای ہوپ یہ ویڈیو کو حسند آئی ہوگی